اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور مزے دار چکن فرائیڈ کٹلٹس کی رسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست جالی دار چکن کٹلٹس تیار ہوئے ہیں اور اندر سے کتنے جوسی ہیں بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوئے تو چلیے زبردست ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سے کباب کی رسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو چکن کا کیمہ لینا ہے اس میں تھوڑا سا فیٹ ہونا چاہیے تو یہاں پر جو میں کیمہ لی رہی ہوں یہ پیکٹ والا فرش کیمہ یہاں پر ملتا ہے اس میں آلیڈی تھوڑا سا فیٹ ایڈ ہوتا ہے لیکن یہ ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آدھا کلو بونلس چکن لینا ہے آدھا کلو آپ نے چکن لینا ہے جس میں آپ نے تھائیس کے پیسز بھی لینے ہیں وہ ایڈ کرنے سے اس میں فیٹ کانٹن ایڈ ہو جاتا ہے اس میں کافی زیادہ فیٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ تھائیس کے پیسز ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ تقریباً آدھا کلو چکن میں ایک کھانے کا چمچ گھی ایڈ کر دیں تو اس سے بھی یہ فیٹ کانٹن پر قرار رہتا ہے تو یہاں پر آدھا کلو میں نے فیٹ والا کیمہ لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے بریٹ کرمز تقریباً تین کھانے کے چمچ بریٹ کرمز ہیں یعنی کہ تین بریٹ میں نے یہاں پر چاپ کیے ہیں تو دو بریٹ کرمز کا جو مکسٹر ہے وہ ہم بعد میں یوز کریں گے اور ایک بریٹ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چاپ کر کے چاپ کی ہوئی ہری میرچے ایڈ کر لیں ٹیسٹ کے ساب سے آدھا کولیسن کا پیسٹ ایڈ کر لیں آدھا ٹیبل سپون آدھا ٹیبل سپون کالی میرچے ایڈ کر لیں ایک چاہی کا چمچ گرم مسالہ تقریباً آدھا ٹیبل سپون آدھا ٹیبل سپون دھنیا دھنیا پاورڈر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو اچھے طرح سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے نمک میں سٹارٹ میں ایڈ کرنا بھول گئی تیسلے میں یہاں پر نمک ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک چاہی کا چمچ آپ ٹیسٹ کے ساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور بس یہ مکسٹر ہمارا تیار ہے پاکی کے جو بریٹ کرمز ہیں تو وہ ہم اس طرح سے ایک پلیٹ میں ایڈ کریں گے آپ نے فریش بریٹ کرمز لینے ہیں یہاں پر آپ نے ڈرائی بریٹ کرمز نہیں لینے تین بریٹ کرمز لینے آدھا کلو میدے کیلئے کافی ہے تین عدد بریٹ لینے اور اس کے کرمز بنا لیں اب ہم ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا آئل یا پانی لگائیں گے اور اس طرح سے چکن کٹلرز ہم بنائیں گے تھوڑا سا پہلے سے گول کریں گے اور اس کے بعد اس طرح سے بریٹ کرمز میں رکھ کر اس کو پریس کریں گے دونوں طرف سے یہ دیکھیں یہ فریش بریٹ کرمز اس کے اوپر لگ چکے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوسرا کٹلرز بھی ہم اسی طرح بنا لیں گے ہاتھوں پر آئل یا پانی لگانا مت بھولے گا ورنہ چکن چپکنا شروع جائے گا تو دیکھیں یہاں پر اس کے اوپر پریس کرتے ہوئے یہ بریٹ کرمز میں نے لگا دیا ہے بریٹ کرمز فریش یوز کر لیں تو زیادہ بہتر اس سے بہت اچھے اور زبردستی جالی بن جاتی ہے اب ہم دو ادت انڈے لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے ہم پینٹ لیں گے اس میں چھٹکی بر کالی مرچ اور چھٹکی بر نمک ایٹ کر دیں گے اور اگین اچھے طرح سے ہم پینٹ لیں گے کباب جو ہے وہ میں نے دس منٹ تک فریزر میں رکھے تھے یہاں پر آئل میں نے میڈیم فلم پر گرم کر لیا ہے اب ہم انڈا لیں گے اور اس میں اس طرح سے کٹلرز کو دپ کر کے فرائے کریں گے دیکھیں اس طرح سے انڈے کو بہت اچھی طرح سے آپ نے پینٹنا ہے تاکہ اس کو پر بہت اچھی سی جالی بن جائے ان کو آپ نے دیپ فرائے کرنا ہے آپ شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے چیکن کو بہت اچھی طرح سے انڈے میں دپ کر کے اب ہم ان کو دیپ فرائے کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اور باقی کا جو مکسر آپ کے ہاتھوں کے اوپر لگ جائے تو وہ اس طرح سے اپنے اوپر اس کے ڈال لینا ہے تاکہ اچھے سے جالی بن جائے تین سے چار کباب ایک ٹائم پر فرائے کر لیجئے گا گرم تیل میں میڈیم فلم پر آپ نے انہیں فرائے کرنا ہے اور تقریباً دو منٹ میں ایک سے دو منٹ میں اس کا ایک طرف سے کلر آنا شروع جاتا ہے تو ہم اس کی سائی ٹرن کر لیں گے یہ کباب بہت ہی جلدی فرائے ہو جاتے ہیں تین سے چار منٹ میں یہ زبردہ سے گولڈن فرائے ہو جاتے ہیں ان کو آپ نے اور براؤن بلکل بھی نہیں کرنا اور فرائے بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ پھر اندر سے ڈرائے ہو جائیں گے اور اس طرح سے جوسی نہیں رہیں گے بس اوپر سے اچھا سا کلر آ جائے دیکھیں اس طرح سے اور کرسپی ہو جائے تو ہم ان کو ڈیش آور کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست جالی بھی ان کے اوپر آ گئی ہے اور یہ زبردست سے کباب تیار ہے آپ چاہیں تو ان کو تھوڑا سا اور پریس کر کے تھوڑا سا اور چپٹا بنا سکتے ہیں لیکن یہ زبردست سے کباب تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر چیک کریں اور اس کی لک چیک کریں بہت ہی زبردست اور انہیں بھوڑا فرائیڈ گٹلٹس بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی فیمس ہے یہ دیکھیں اندر سے کتنے جوسی اور کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی یہ سمپل زبردست اور مزیدار سی جھٹ پٹ سی ریسیپ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ریسیپ آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشیس اور ایزی ریسیپی سیکنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دھوم یاد رکھئے گا اللہ حافظ